اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے بی ایس سیول انجنیرنگ کے پروگرام سے مطالق سیول انجنیرنگ کیا ہوتی ہے بی ایس سیول انجنیرنگ کے پروگرام کا کیا سکوپ ہے اور اس کو کرنے کے بعد آپ کی رہیے تاہاں تاہاں جاؤ پیچنٹیز اویلیبل ہوتی ہیں بی ایس سیول انجنیرنگ کے پروگرام میں ایڈمیشن کی ریکوارمنٹس کیا ہیں اور پاکستان میں کون کون سی انجنیرنگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں یہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں دیٹیل میں اس کا سریں گے تو سب سے پہلے سیول انجنیرنگ ہوتی کیا ہے سیول انجنیرنگ is a branch of انجنیرنگ that deals with the design, construction and maintenance of the built environment اور انفرارسٹرکٹر سے related جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ roads, bridges, buildings, water supply systems, sewage treatments, dams, airports, railway وغیرہ تو ان سب کی designing, construction اور maintenance کا کام سیول انجنیرنگ کرتے ہیں سیول انجنیرنگ are responsible for ensuring the safe, timely and cost effective completion of projects اور سیول انجنیرنگ کو پاکستان میں انجنیرنگ کے شعبے کے top 3 programs میں شامل کہہ رہتا ہے یہ program خاصا valuable ہے اور انجنیرنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے student سیول انجنیرنگ کے پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں اور سیول انجنیرنگ کا program complete کرنے کے بعد آپ کے لیے جو job opportunities available ہوں گی تو ان میں سب سے پہلے اگر government sector کی بات کریں تو Public Works Department یعنی PWD میں اس کی job opportunities ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ وابڈا میں national highway authority, پاکستان railways اور local municipalities میں civil انجنیرز کی job ہوتی ہیں اس کے علاوہ private sector کی بات کریں تو construction companies, consulting firms, real estate development, architecture firms اور ان کے علاوہ international development projects, NGOs, academics and research یعنی آپ teaching line move کر سکتے ہیں, research کر سکتے ہیں پھر military engineering services اور oil and gas industry میں بھی job opportunities ہوتی ہیں civil انجنیرز کے لیے یعنی overall اگر دیکھا جائے تو جہاں کہیں بھی construction work کی ضرورت ہے تو وہاں civil انجنیرز کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ out of country بھی civil انجنیرز کا بہت زیادہ سکوپ ہے گورنٹ سیکٹر کے کیس میں جب آپ جاب آسی کرتے ہیں تو آپ کو 17 سکیل کی job آفر کی جاتی ہیں اور بی ایس سیویل انجنیرز کے پروگرام کی تفصیلات بتائیں تو یہ 4 years کا undergraduate degree پروگرام ہوتا ہے اور اس میں admission کے لیے ضروری ہے کہ candidate نے FSE pre-engineering یا ICS کم از کم 60% ماس سے ساتھ کمپلیٹ کیا ہو FSE pre-engineering تو students تو اس میں admission لے ہی سکتے ہیں لیکن پچھلے سال پاکستان engineering council کی طرف سے ICS کے ایسے student جنہوں نے mathematics, physics اور computer science کا subject پڑھا ہو تو انہیں allow کر دیا تھا کہ یہ students کسی بھی انجنیرز کے پروگرام میں admission secure کر سکتے ہیں تاہم ICS کے students کو admission secure کرنے کے بعد پہلے سمسٹر میں chemistry کا definition course پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے FSE کو بھی medical کے ایسے student جنہوں نے add math کیا ہو تو وہ بھی civil انجنیرز کے پروگرام میں admission لے سکتے ہیں اور civil انجنیرز کے پروگرام کی relevant council ہے پاکستان engineering council پاکستان میں موجود کوئی بھی university بیا civil انجنیرز کا پروگرام پاکستان انجنیرز کا پروگرام کی recognition کے بغیر آفر نہیں کر سکتی ہے اور students کو کسی بھی recognized university سے civil انجنیرز کا پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان انجنیرز کا پروگرام سے registration کرنی ہوتی ہے اور civil انجنیرز کے پروگرام میں admission کے لیے مختلف entry test accept کیا جاتے ہیں ان میں شامل ہیں unity lahore کی طرف سے conduct کیا جانے والا ECAT KPK کے students کے لیے ITA engineering entry test اس کے علاوہ نرسٹ entry test سندھ کے لیے NED اور مہران university کا entry test NTS کے طرف سے conduct ہونے والا نیٹ اور HEC کے طرف سے conduct ہونے والا ہیٹ پاکستان میں کوئی بھی university entry test کے بغیر سٹوڈنٹس کو civil انجنیرز کے پروگرام میں admission آفر نہیں کر سکتی اور پاکستان انجنیرز کی طرف سے allow کر دیا گیا ہے کہ یہاں mention کیے گیا کسی بھی entry test کی بنیاد پر admission دیا رہا سکتا ہے اس کے علاوہ universities اپنا خود کا entry test بھی قدر کر سکتی ہیں اور پاکستان میں موجود مختلف universities ان میں سے different entry test accept کرتی ہیں مثال کے طور پر unity میں admission کے لیے آپ کو e-cat test دینا ہوگا نسٹ میں admission کے لیے نسٹ کا اپنا entry test ہے اسی طرح KPK کی زیادہ تر universities ITA engineering کا entry test accept کرتی ہیں اور سندھ میں موجود universities NED اور مہران university کا entry test accept کرتی ہیں اس لئے جس بھی university میں آپ admission secure کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو یہ بات make sure کرنی ہوگی entry test میں اگر students appear ہوتے ہیں تو انہیں کم از کم 33% ماس کے ساتھ entry test کو لازمی qualify کرنا ہوگا اسے بعد پاکستان کی ان تمام universities کی بات کریں جو BS civil engineering کا program offer کرتی ہیں تو پورے پاکستان میں 63 universities ہیں جو کہ BS civil engineering offer کرتی ہیں ان میں آدھی universities یعنی 31 universities government sector کی ہیں اور remaining 32 universities private sector سے belong کرتی ہیں اور یہاں ان تمام universities کو province اور sector wise arrange کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اگر پنجاب کی offer ہوتی ہے اور یہاں admission کے لئے candidates کو نسٹ کا اپنا entry test دینا ہوتا ہے اس کے بعد university of engineering and technology یعنی unit کا lahore اور اس کے ناروال campus میں BS civil engineering offer کی جاتی ہے ان دونوں campuses میں admission کے لئے candidates کو ECAT test دینا ہوتا ہے اس کے بعد unit texla میں بھی BS civil engineering offer کی جاتی ہے اور یہاں admission کے لئے ECAT mandatory ہے اس کے بعد بہاودین زکریہ university ملتان international Islamic university islamabad اور the islami university of bahawalpur میں civil engineering offer کی جاتی ہے اور یہ تینوں university civil engineering admission کے لئے ECAT accept کرتی ہیں اس کے بعد national university of technology new tech islamabad بھی civil engineering offer کرتی ہے اور یہاں admission کے لئے new tech کا اپنا انٹری test qualify کرنا ضروری ہوتا خواجہ فرید university of engineering information technology رہیمی آرخان میں admission کے لئے ECAT اور اس کے semi-government universities ہیں جو بی civil engineering offer کرتی ہیں اور اس کے بعد AJK میں صرف ایک university ہے میرپور university of science and technology جہاں civil engineering offer کی جاتی ہے اور میرپور university کا اپنا entitres دیا جاتا ہے بلوچستان university of information technology and management sciences کوئٹا national university of science and technology یعنی نست کا کوئٹا campus بلوچستان university خوزدار اور لس بیلا university میں civil engineering offer ہوتی ہے اس کے بعد KPK میں university of engineering technology یعنی uni pishawar اور اس کا bannu اور جلوز campus اور اس کے علاوہ uni t مردان میں civil engineering offer کی جاتی ہے اور یہاں admission کے لیے ITA engineering کا entitres لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ نسٹ کی رسالبور campus میں civil engineering ہے اور کمسی university کے ابتاباد campus میں civil engineering کا program offer کیا جہاں admission کے لیے NTS NET کا test accept ہوتا ہے اسے بعد سندھ کی رہتے ہے اور اس کے لابہ ارون university of art architecture design and heritage سکھر میں civil engineering offer ہوتی ہے تو یہاں تک total 31 government sector کی universities ہیں جو civil engineering offer کرتی ہیں اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی universities کے بات کریں تو سب سے پہلے پنجاب میں national university of computer and emerging sciences NUCS of war abhasin university islamabad high tech university tax lab my university islamabad institute of southern punjab multan grand asian university seyal kore kai dya azam education complex sahihwal imperial college of business studies lahore swedish college of engineering and technology waak and swedish group of college raheem yahr khan kpk khan institute swabi sarhad university pishawar city university pishawar khan ziyahudin university karachi sarsyid university khan amdard university khan dha suffa university khan and university hyderabad BS civil engineering program offer khan 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 khan